السلام علیکم پیارے ویورز آج میں آپ کو جدر لائیا ہوں وہ ہے مالٹے کا اورنج کا ایک گارڈن ہے جو کہ تین مہینے پہلے میرے کچھ دوستوں نے بنایا ہے کوشش رہتی ہیں لوگوں کی کہ وہ ہم سے پوچھے کہ مالٹے کا جو گارڈن ہے وہ ہم کیسے بنائے گر میں یا اگر کس کے بعد بڑی کیت ہے تو کیت میں ہم اس کو کیسے بنائیں تو اس کے بنانے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ نصری جا کے ادھر سے اچھی قسم کی پودے لائیں اور وہ زمین میں ہوگا ابھی لوگ کہتے ہیں کہ اس کے درمیان میں پاسلہ کتنا ہونا چاہیے تو ادھر ہم نے جو پاسلہ رکھا ہے وہ کم سے کم پندرہ پھوٹ کا پاسلہ ہم نے رکھا ہے دو درہتوں کے درمیان میں جس سے آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس جو پودا ہے وہ کم سے کم دو سال پرانی پودا ہوتی ہے جو ہم ادھر اگاتے ہیں اگر آپ نصری سے اچھا پودا لاتے ہو تو اس کی ریزلڈ بھی اچھی ہوتی ہے اگر آپ نصری سے حراب پودا کمزور پودا لاتے ہو تو وہ بھی حراب ہو جاتی ہے اس کی جو گروہت ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے اسی طرح اس میں ہم پاسل بھی اگا سکتے ہیں اس میں ابھی لوسن اگا ہوا ہے جو کہ ہم مویشوں کے لیے کٹتے ہیں تو یہ ایک چار اکرل زمین پر یہ مشتمل ہے یہ ہمارا باغ یہ بہت نیا باغ ہے تو اس کا دکائی نہیں دے رہا ہے انشاءاللہ نیکس پانچے مہینے بعد ہم آپ کو اگلی ویڈیو اس کا شیعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اس کی گروہت کیس ہوئی ہے اور اس میں جو امراض اس کے ہیں وہ اتنے حاصل نہیں ہے آج کل کیونکہ یہ اس کی گروہت کا پی اچھا ہے یہ علاقے پر ڈی پین کرتا ہے ہمارا علاقہ جو ہے وہ مارٹے کے لیے بہت ہی اچھا ہے مپید ہے تو آپ کوشش رہیں کہ آپ کو پاکستان میں جدر بھی آپ چاہے آپ مارٹہ ہوگا سکتے ہیں تو یہ ایک دوسرا ہے اسی طرح یہ ایک اور پودا ہے مارٹے کا اور اس کے درمیان میں جو فاصلہ ہے وہ آپ کو دکائی دے رہا ہے یہ پندرہ سے بیس پوٹ کا فاصلہ ہوتا ہے جو کہ ہم نے ادھر یہ توڑا کم زور ہے یہ پودا اس طرح یہ بھی ایک دوسرا پودا ہے مارٹے کا تو اس سے پہلے اس پہ نشپاتی کا باغ تھا لیکن نشپاتی کا جو گروت تھا وہ بہت کم تھا اور اس کی جو درخت وہ بھی کافی بڑی تھے تو لوگوں نے ادھر جو مارٹے کی درخت اگائی تو یہ ہے مارٹے کی گارڈن امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو مارٹے کی گارڈن کی خوشش رہے کہ اس کو گائیں اس کی گروت کا پیچی ہوتی اس کی پیدوار بھی کپیچی ہوتی شکریہ